اب اس نے جب یہ اتراز کیا کہ جس کو پندرہ سو میل دور کا پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس کو یہ نہیں پتہ کیا ہے محراب دے لکا بیٹھا ہے یہ تب پانچ گاز بھی نہیں بن دے پہلی صافت ہو اگے کتھے پندرہ سو تو پچھے پانچ گاز ہے اگر کوئی یہ سقیدے کا مالک بیٹھا ہے تم ہی کان کھلے کرتے انہوں بھی جواب دیا پتر ہے آپ نے دماغ نہ خراب کیا کرو اصل مسئلہ سنا کرو اس کا جواب علمان لکھا ہے وہ فرماتے ہوئے نہیں ہوئے بات یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلا بات یہ ہے جب آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے نا تو آپ کی توجہ اس لشکر کی طرف تھی کہ پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا آپ کی توجہ ادھر رہتی تھی جب توجہ ادھر تھی تو اللہ نے پردے ہٹا دیا دکھا دیا اور آپ بولے اور آپ نے بتا دیا اور جب آپ نماز پڑھنے آتے تھے تو آپ کی توجہ رب کی جانب ہوتی تھی آپ کی جانب پر محرابوں کی جانب نہیں ہوتی تھی رب کے جانب ہوتی تھی بات توجہ کی ہے بات کے گرامی قدر حضرات بات یہ سمجھا رہا ہوں حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ تھا لیکن اس کے باوجود فرما جب تک جرم نہ کر لے اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا چاند دن پہلے نا آپ نے خواب دیکھا ذلت فاروق عاظم نے فرمایا رتے رنگ دا چوچا ہے رتے رنگ دا تے مینو چنجا پہ ماردہ ہے لوگوں نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے فرما میری شہادت کا وقت قریب ہے آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا تیسری بات آپ نہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزکنی شہادتا وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا ہے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے پر دے مدینے میں شہادت کی موت دے اور دے آپ کی جو بیٹی ہیں نا حضرت حفصہ حضرت حفصہ یہ ام المومنین ہیں نبی پاک کی بیوی ہیں یہ ایک دن حضرت فاروق عاظم کے پاس بیٹی تھی آپ نے دعا مانگی نا یا اللہ مجھے موت دے تے دے بھی مدینے تے دے بھی شہادت دی تو آپ نے فرمایا ابباجان یہ کیسے آپ کو مطلب مدینے شہر کے اندر آپ کو موت بھی نصیب ہو اور شہادت کی بھی ہو تو یہ کیسے ہی کٹھا ہوگا فرمایا اے میری بیٹی جب رب چاہے گا مجھے موت بھی آئے گی شہادت کی بھی آئے گی اور مدینے میں بھی آئے گی آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا فرما آئے گی میرا رب چاہے گا آئے گی میں دعا منگی ہوئی یہ ٹھیک ہے لو جی آپ نے ساری بات پہلے بتا دی ہوئی تھی وہ جو فیروز تھا ابو لؤلو اس نے نے خنجر کو زہر میں بجھایا زہر لاکہ انہوں رکھ دے سنبی جلے بندے تے حملہ ہوئے نہ وہ زہر نار لگ گئے تے بندہ فوت ہو جائے محرام میں آکے چھپ گیا حضرت فروع کے آزم نے رکات پڑھائی نہ تو انہیں حملہ کی تے چھے بار کی تے بس تین دن تک چھپیس دولہ جنہوں حملہ ہویا ہے تین دن تک آپ حیات رہے محرم شریف دی چاندرہ آپ نے انتقال ہے پہلی یکم نے آپ دا جنازہ حضرت سحیب نے جنازہ پڑھایا اور آپ نے نبی پاک دے پہلوے اقدس دے اندر دفن کر دیتا گیا لیکن یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے بڑے عرصے کی بات ہے میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھایا تو مجھے نے ایک بندے نے پرچی دی انہیں آکھے مولی صاحب تُسی پیچھلے جمعہ دسیا سی بے حضرت فاروق اعظم وہ نے ممبر تے کھلوتے سن جمعہ پڑھانتے سن تے حضرت ساریہ پندرہ سو کلومیٹر دور سن تے انہیں جناب انہوں نے ویکھ لیا تے آکھے ساریہ پہاڑا لے پاسے ہو جاتی جنگ جیت گئے تے تُسی آکھے سی بھی اے حضرت عمر دی نظر ہے تے آپ انہوں پتہ لگ گیا تے بڑی آنگلہ میں کہتی بیلکل مکیتیاں نے میں منہ نا اوہ سا کہ جنہا پندرہ سو میل دور ساریہ نو بیکھ سکتا ہے اوہ مہرات دے میں کھلوتے ہوئے بندے نو کیوں نہیں بیکھ سکیا بہتے ہو موڑو گال کرے سامیتوانوے سورانہ بیلی جواب نہیں دے انہوں نے وقت دے گالنے اوہ بیچارے دوڑے پکنے دیں اسی مسئلہ کی یاد کرے نہیں بہتر کتنا ٹھیک ہے اب اس نے جب یہ اعتراض کیا کہ جس کو پندرہ سو میل دور کا پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ محراب دے میں لکا بیٹھا ہے یہ تب پانچ گاز بھی نہیں بندے پہ لی صافت ہوگے کتھے پندرہ سو تو پچھے پانچ گاز ہے اگر کوئی یہ سقیدے کا مالک بیٹھا ہے تو ہمیں کان کھلے کرتے انہوں بھی جواب دیا پتر ہے آپ نے دماغ نہ خراب کیا کرو اصل مسئلہ سنا کرو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے وہ فرماتے ہوئے نہیں ہوئے بات یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلا بات یہ ہے جب آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ کی توجہ اس لشکر کی طرف تھی کہ پتہ نہیں وہاں کیا آپ بنے گا آپ کی توجہ ادھر رہتی تھی جب توجہ ادھر تھی تو اللہ نے پردے ہٹا دیا دکھا دیا اور آپ بولے اور آپ نے بتا دیا اور جب آپ نماز پڑھنے آتے تھے تو آپ کی توجہ رب کی جانب ہوتی تھی آپ کی جانب پر محرابوں کی جانب نہیں ہوتی تھی رب کے جانب ہوتی تھی بات توجہ کی ہے بات کس کی ہے توجہ کی ہے توجہ جب ادھر تھی تو پردے اٹھ گئے اور توجہ جب ادھر نہیں تھی تو پردہ برقرار رہا سمجھ آ رہی ہے نا اور ویسے بھی میں کیا پتہ لگ بھی جاوے تو جو میں امام حسنو حسین نو پتہ لگیا سی لیکن آپ نے قدیب ہی نہیں آپ نے فرمایا مقابلہ کران گے کیوں طاقت ہندے آن زور نہ لیا بیٹھے من رضائیں گل صرف ہے نہیں ہے جنہ نو پتہ لگ جائے نا اللہ تھی رضا ہے وہ آج نے پھر جی اوہ راضی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس ویلے پینک تھی بن لیا نا اے گال غور دینال سنے اب ہوا پینک دینال جو بنی گئے نا پینک دینال تے آگ بھڑکی کھلوتی ہے تے آئیں پینک دا ہلارا ہو دے تور گیا ہے تے پچھو انہ دھاگے بڑھ دیتن اگو صرف آگے تے ڈانا تے جیبرائیل آگے کہنے لگے حضور کو ساڑے لیک دھاگے کٹی گئے نے رسے آپ آگ دے بے ٹھوئن تے جیبرائیل آدھا حضور ہونتا کئی میں ہنو دس سوچا فرمایا جیبرائیل اے دا سے اللہ نو پتا ہے نا آئے جو کو جھوندہ پہا اکھے جی یا انو تا پتا ہے فرمایا جی سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سوکنو چلے ڈاما مڑا اے ترجمہ بڑھ دا فرمایا میں او دی رضا آتے راضی ہیں بہا پھر اللہ نے فرمایا قلنا یا نارکونی بردم وسلامن علا عبراہیم ہوئے آگا ٹھڈی ہو جا ٹھڈی ہو جا اور ایتھے علماء تفسیر ایک نکتہ لکھا فرما صرف ٹھڈی نہیں فرمایا سلام سلامتی والی کل اللہ ٹھڈی فرما تھا تیجی ٹھاڑ لگنی سی نا کہ موڑ ریزائیاں دی لوڑ پہنی سی ساڑھی قوم نو بھی لگ دا ریزائیاں دی لوڑے چوپی ہو گئے ہو ہیں میرے عزیز میرے دوست سلامتی والی فرمایا تو عرض کرنے کا مقصد یہ بات ہوتی ہے توجہ کی اور کم علمی کی وجہ سے لوگ اپنا عقیدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بدبختی غالب نہ ہو تو بندے کو مسئلہ تو سمجھ آ ہی جاتا ہے اللہ جی اگلا مسئلہ بھی توانو ہن سنا ما دو مسئلے سنا کے میں توڑی جان چھڑنی ہے بھا میں لگے گھنٹا تے بھا میں لگے منہ گھنٹا دو مسئلے سنا کے توڑی جان چھڑنی ہے میں اللہ اکبر توجہ بھی راما دی کوئی نہیں اے دے بے کیا سارے بھی راما اے مسئلہ سنی ذرا پہلا مسئلہ حضرت فروق اعظم رضی اللہ تعالی جب آپ پر اس نے حملہ کر دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا کہ نماز پڑھا آپ نے نماز پڑھائی نماز نہیں چھڑی اتنا اہم فریضہ ہے آج جتنے بیٹھے ہو نیت کرو نماز آن دی ساڑے اندر سستیاں ہیں سارے اندر ذکر سن لینے لنگر کھا لینے نماز آنواری ایسا مسید تکو نہیں لب دے حالی ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے اے ایسا نہ کریں مسافر بندے کا حکم اور ہوتا ہے مقیم کا حکم اور ہوتا ہے مریض کا حکم اور ہوتا ہے تندر اس کا حکم اور ہوتا ہے ازان سن لئیے مسافر نہیں ہو مریض نہیں ہو تو مسید تک آ کے نماز پڑھو توجہ ہے ہاں اچھا بس اوقات یہ بدگمانی بھی کرتے ہیں بدگمانی ایسے ہوتی ہے کسی مولانا صاحب نے مطلب ایتھو نکل کے ایسی پنڈی پٹی ہیں شہر چل کے تقریر کرنی اگر اسی نکل گئے نہ کہے اے تو ہوئے ہی کوئی نہیں حالانکہ مولانا صاحب کدر نہیں ہو کیا نام تھی مولانا تھا یہ احمد بھائی اے سانو لیکن مگر پہلو سان نماز پڑھا باقی کم بات اچ کرا اللہ دی رحمت ہے اس نے توفیق دیتی او دی بار کا جھکے او دا ہی شکریہ دا کرنے ہیں اور نماز پڑھ کے فخر بھی کوئی نہیں اوہ نوہ کدھا بھی تیرا حکمیں اسی آگئے ہیں اسی نکمیاں سنبھال لائے صدقے جاؤں سانو نماز پڑھن دا والا آگیا تو مزا آجائے گا انہوں اکھنا سانو سنبھال لائے اللہ اسی آگئے ہیں جی ہو جائے ہیں اسے اسی آگئے ہیں انہوں تو جانتا تیرا کم جانے ہیں سمجھائے ضرور آیا کرو بس اوقات لوگ آدنے اسی نماز پڑھنے سانو خیال بڑھے ہوں دنے صوفیہ نے فرمائی دے بھی کیا ہے اے مسئلہ سن لو جدو نماز شروع کر دے نا تاکہ کرو یا اللہ میں تیری رضا واسے پڑھ دا پہ تے میں تیرا بندہ نہ وکھلاوا ہے نہ اے ٹاور ٹپا ہے نہ اے لوکاں واسے میں تیرے واسے پڑھ دا پہ اللہ اکبر بعد پوری نماز شیطان جتنا بھی ٹیل لاوے ہو دا کاخ نہیں بڑھنا چونکہ اسی تے پہلو یا اپنی بوکن کروا دیتی ہوئی ہے توجہو ہے اے تو بڑا 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 مسئلہ حال کیتا ہے چیرے پہیا کیا کرو مالکہ میں میں کمزور ہاں اے شیطان تھا میرے خون دی طرح جس میں دوڑ دا پہا ملے دے تکیویں بچا توں ہی ہے بس اینڈ اپنے آپنوں بچایا کرو اے جیرے تُسھ فکر مانا دے نا یار جی میں شروع کرنے ہاں اوہ علی چاس پہلی رکاتا ہے نہیں راندی سیدہ نہیں راندی اے بھی صوفیہ نے فرمایا کہ مولا لی شیرے خدا دے کل ایک بند نے پوچھیا نماز پڑھنا تو میں نو خیال پڑھے آن دن تے دوے بند نے آکھا اوہ کافر سی ہونے آکھا اسی پڑھنے آپنی عبادت تے سانو نہیں یان دے آپ نے فرمایی جو تے ساڑے سچے ہون دی دلیل ہے توڑے کوڑے ہون دی دلیل ہے انہاں کہڑی جو کیس طرح فرمایے ایک مکان دوے سونا پہ ہووے سمجھ دے ہو بولی کہ کوئی نہیں سمجھ دے توڑی بولی بوڑ دا پہ ہاں تے آپ نے فرمایا ڈاکونو بتا لگ جاوے بے دو مکانا چاہے فلانی فلانی شاہے تے فرمایا بھو آلے پاسے جائے گا یا سونے آلے پاسے انہاں کہ سونے آلے پاسے فرمایا تُو سا کافر ہو توڑے ویچ بھو ہیں ایسا مسلمان آئے ساڑے ویچ ایمان آئے تو سوننا ہے شیطان تو آتھے محنت کر دے نہیں یا کر دے ہی ساتھے تم ہوڑ بھی اسی نماز پڑی رکھنے آبی شیطان تو جتنے مرضی ٹیل آسی تیرے نہیں اسی یو دے آئے اس وقت سے نماز آن پڑے آ کر توجہ دینا جتنا مرضی خیال آمن چھڑ دے تو شروع کرنا مال کا میں تیرا میں آگیا میں کمزور آمن میں کتے شیطان دینا لڑ سکنا ولا حول ولا قوت نہ میرے اندر طاقت ہے نہ قوت ہے اے تو ہی ہے جو سانو سمبھار لینا ہے سمجھا رہی یا حضرات لوڑی حضرت عبد الرحمن بن آف نے نماز پڑھائی حضرت فروق اعظم اے بھئی ایک واری اے صدہوں میں مولانا صاحب گوڑے چھڑی بھئی سارے چھڑو ایک واری صدہ ہو جاوے آئے اے بھئی سجدہ کبھے وکھے میں توڑی سارے ہاں دی سبحان اللہ چیک کرنی سارے بندے ہاں دی گاڑ لاغی بڑی ٹاپ دی میں تو انہوں چیک کرنا ہے میں تو انہوں دوسری واری پھر کہنے دا بھئی حضرت فروق اعظم نے آکھیا اے بندہ سیان ہو کون ہے جائے میرے تے حملہ کیتا ہے میرا قاتل کون ہے میرا دشمن کون ہے انہا آکھیا بھئی اے بندہ سیان کے دسنے آئے فرمایا جلدی دس ہو کون ہے انہا آکھیا جی اے تے مجوسی یعنی کافر حضرت فروق اعظم مسکر آپ ہے فرمایا الحمدللہ لوگ کہاں کیا دھور حسنے پہ انہیں توڑتی حملہ کیتا ہے اور فرمایا حسنہ اس واسدے پہ میرا دشمن کوئی مسلمان ہو ہی نہیں زگدانہ آئے 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 توجہ ہے مسکر آکھے آکھو مسکر آکھے آمدینہ جاؤ آایں acres وابای واہ کیوں بھائی جا سائی کے کوئی نہیں جائی اور فرمایا ہو بے میرا دشمن ہو بے مسلمان یہ نہیں ہو سکتا میرا دشمن کہ دی مسلمان اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ مسئلہ تا مو گیا ہے ہم اگلی بھی سن لو آپ نے پھر حضرت امائشہ صدیقہ البندہ کھلیا اپنا بیٹا جگہ او میں تو انہوں گال سنا چکے ہم گالے کے جدو حضرت فروق اعظم دفن ہو گئے اے گال بھی نہ سنا ماتا میرا موضوع مکمل نہیں ہوندہ او بیٹھے او حضرت امائشہ صدیقہ تو یہ بہتا ہے فقیر ذمہ داری دنالگال عرض کر رہا ہے جدو حضرت فروق اعظم دیو تھے قبر شریف بن گئی دفن ہو گئے آپ جدو آنڈیاں سننا دوپٹا لے کے پردہ کر کے آنڈیاں سن اس تو پہلے نارمل عورتہ جو گارے شیرتے دوپٹا راکھ کے آنڈیاں اس طرح آنڈیاں سن آپ کے کل سوال ہویا اممہ پاک اے دسو پہلے جدو نبی پاک حضرت ابو بکر دفن آنڈاں تے اسی نارمل دوپٹا لے کے جو میں عورت اپنے حجرے کمرے چاہ جاندی آ جاندیاں سن چکو انہوں نے حجرے دفن سن تے حضرتی عمر پاک دفن ہوئے تے تو ساپا قیدہ پردہ کر کے آنڈیاں ہو فرمایا پہلے میرا باپ سی تے پہلے میرا شوہر سی تے انہوں نے سامنے تے میں ہن جی آ جاندی سی ہن عمر آ گیا ہن میں پردہ کرنا ہے تے میں کہا کس نے بھی نہیں آکھیا کبروں والے تو دیکھتے ہی نہیں ہیں وہ تو مرکے مٹی ہو گئے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون آیا ہے اب ماں کیا تو آڈا جنازہ بھی نکل گیا انہیں اماں نے پردہ کر کے دسے آئے مصطفیٰ بھی زندہ نے ابو بکر عمر نہیں زندہ